آئی جی پنجاب راو سردار علی خان اور چیف سیکریٹری کامران علی افزل کا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ آرپیو راولپنڈی اور سی پیو راولپنڈی نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب کو سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی پاکستان پروینشل سروسز اکیڈمی پشاور کی افسران کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ وفت میں چھبیس زیر تربیت افسران سمیت دو فاکیلٹی ممبران شریک پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس ڈالفن سکوارڈ لاہور نے بھاری مقدار میں پتنگیں اور دور کی چرخیاں برامت کر لی اور تھانہ سہدرہ گجران والا پولیس نے بچوں پر تشدد کرنے والے ملزمان گرفتار کر لی اسلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان اور چیف سیکرٹری کامران علی افضل نے راولپینی کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ کیا آئی جی پنجاب نے آلہ سطح اجلاس میں پاک اسٹریلیا کرکٹ سیریز کے حوالے سے سیکرورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں عمر بخت کی ریپورٹ پاک اسٹریلیا کرکٹ سیریز کی ابتدا سے پہلے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے راولپینڈی کرکٹ سٹیڈیم کا دورہ کیا اس موقع پر آر پیو راولپینڈی اور سی پیو راولپینڈی نے سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ کھلاریوں اور میچ آفیشنز کے ساتھ ساتھ شائکینے کرکٹ کی سیکیورٹی کو بھی مددے نظر رکھا جائے چار زون میں تقسیم کیا ہوئے اور چار ازار سے زیادہ بھی سندھر ڈپلائی کی ہوئی ہے اس میں بکی ایجنسی کی بھی ساتھ مل کے سب مل کے کرنے اسی ٹیم ایفرٹ اور آپ دیکھیں گے جس طرح بی ایسل ماشاءاللہ بہت اچھا ہوگا یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا آئی جی پنجاب نے ہدایت کی کہ شہریوں کی سہولت اور ٹرافک کی بلا تعدل روانی کے لیے ٹرافک مینجمنٹ کا موثر پلان تشکیل دیا جائے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں پولیس پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا قلیدی کردار ہے عمر بخت سیف سٹیز ہیڈکوارٹر لاہور پاکستان پروینشل سیف سٹیز اکیڈمی پشاور کی افسران نے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی کا دورہ کیا وفت میں 26 زیرے تربیت افسران سمیت دو فکیلٹی ممبران شریک تھے آپریشنز کمانڈر سیف سٹیز نے زیرے تربیت افسران کو پروجیکٹ بارے بریفنگ دی وفت کو آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ پکار ون فائف ریسپیچ کنٹرول سینٹر بارے بتایا گیا افسران کو ویڈیو شواہد ای چلاننگ اور ایڈوانس ٹریفک مانیجمنٹ سسٹم بارے بھی بتایا گیا آپریشنز کمانڈر سیف سٹیز آسیم جسرہ کا کہنا تھا کہ ای چلان سسٹم سے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزیوں میں 56 فیصد کمی آئی اس موقع پر زیرے تربیت افسران نے کہا کہ پولیس کا ایڈوانس ٹیکنالوجی اور مورڈن آئیزیشن کی طرف جانا بڑی تبدیلی ہے مورڈن ٹیکنالوجی کے استعمال اور جدیعی تربیت سے پولیس کلچر تبدیل ہو رہا ہے پنجاب سیف سٹیز اور پروینشل سرسیز اکیڈمی کے مابین شیلڈز کا تبادلہ بھی کیا گیا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری رسپونس ڈالفن سکوار لاہور نے بھاری مقدار میں پتنگیں اور دور کی چرخیاں برامت کر لیں ڈالفن ٹیم ون فائف پر فوری رسپونس کرتے ہوئے موقع پر پہنچ گئی ڈالفن نے شہری کی نشان دہی پر پندرہ سو سے زائد پتنگیں اور دور برامت کی ملزم گھر میں پتنگیں بنا کر آن لائن فروخت کرتا تھا ملزم رحمان کو تھانہ شیرہ کورٹ کے حوالے کر دیا گیا ہے لیاقت آباد لاہور پولیس نے شہباز نامی پتنگ فروش گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے دو سو تیس پتنگیں برامت کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ملزم آن لائن پتنگوں کے آرڈرز لے کر رات کے وقت سپلائی کرتا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی مورڈل ٹون وقار کھرل کے مطابق پتنگ کی دور کسی کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے خصوصاً والدین خونی کھیل کی روک تھام میں لاہور پولیس کا ساتھ دیں تھانا س охدرہ گجرہ والا پولیس نے بچوں پر تشدد کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے بچوں پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی سٹی پولیس آفیسر گجرہ والا کیپٹن ریٹائر سید حماد عابد کی نوٹس پر بچوں پر تشدد کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے سکیپیو گجرہ والا کا کہنا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیئرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشن میڈیا پیجئے